اسکول کی بدحالی اور ٹھیکے دار کی لاپرواہی کا خامیازہ بھگت رہے چھاتروں کی دشا دیکھ درگ مہاپور نے بھی اسکول کا نیرکشن کر جلد سے جلد کائے پورا کرنے کی نردیش دیئے درگ شہر کے مدیستیت مہاتمہ گاندھی اسکول کا برا حال سامنے نظر آ رہا ہے جس میں اپنے پرمکتہ سے خبر دکھا کر جمعیداروں تک آواز پہنچائی جس کے بعد لاپرواہی میں ڈوبے ٹھیکے دار نے آنن فانن میں اسکول میں مٹیریل گرانا شروع کر دیا وہیں آپ دیکھئے کہ کس طرح اسکول کی دورشہ آپ کے سکرین پر نظر آ رہی ہے اس عوضہ کے بیچ مجبوری میں چھاتر چھاتر آئیں اپنی سکشہ پوری کرتے نظر آ رہے ہیں ہمارے پہنچائی کون سی کلا سا ہی نے ٹویلت ہے دوئی بچے ہیں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اسکول کھلنے کا ستر شروع ہوتے ہی سکشا کے لیے ادھیانت چھاتر چھاتر آئیں اپنی اپنی اسکول کی روخ کرتے ہیں اور ایک اچھے ماہور میں بہتر پڑھائی کرنے کا پریاس کرتے ہیں لیکن جب وہی بچے اسکول پہنچ اسکول کی دو درشا دیکھتے ہیں تو صرف اپنی پڑھائی کو مہتو دے کر صرف مجبوری میں پڑھتے نظر آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ چھاتر چھاتر آئیں پڑھائی کرتے نظر آ رہے ہیں کہیں نہ کہیں جلہ سکشای بھاگ اور شاسن پرشاسن کی لاپرواہی اندیکی کا ہی یہ نتیجہ ہے اسی کڑی میں درگ مہاپورت دھیرج باکلیوال نے موقع پر پہنچ کر اسکول کی دو درشا کا جائزہ لیا اور ساتھ ہی کارے کر رہے ٹھیکے دار کو جلد سے جلد کارے پورا کرنے نردیش دیا آپ کو بتا دیں کہ درگ کے مہتما گاندی اسکول میں پینے کی پانی تک کا انتظام نہیں ہے کیونکہ اس اسکول کی بور مشین بند پڑی ہوئی ہے جس کی جانکاری اسکول پربندھ نے مہاپور کو دی اس سمبندھ میں مہاپور نے پتکریا دی آج ہم لوگ مہتما گاندی اسکول کا نردکشن کرنے آئے اس میں شکایت تھی کی پنکھینی ہے پانی چورا ہے جس کو لے کے اس کے پورو میں چالیس لاکھ کے آسپس کا ٹینڈر ہوا تھا جس کا کاری پرگتی پر ہے چالتے کام تھوڑا بھی لنب ہوا لیکن ابھی نردیشت کیا گیا ہے 15-20 دن کے اندر واتر پروفنگ لائٹنگ پنکھا لگانے کا کام اور جو جو کار سوکریت ہے اسے شکر سے شکر کمپلیٹ کریں اور مجھے سوچیت کیا گیا ہے ایسی این نیوز کے لیے درگسے نسیم فارو کی ریپورٹ